بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہماری ویک نمبر ٹویل اور ہماری جو لیب نمبر ہے وہ بھی ٹویلو ہے تو آج ہمیں کیس ٹیڈی ڈسکس کریں گے پھر اس کیس ٹیڈی کا ہم سلویشن فائنڈ اوٹ کریں گے تو کیس ٹیڈی ہمارے پاس کچھ ایک کافی شاپ کی ہے جو کہ پروڈیوز کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف کافی ویپٹ کریم اینڈ چاکلیٹ ٹوپنگ تو ہمارے پاس یہاں پہ دو طرح کی ٹوپنگ کی بات ہو رہی ہے ایک ویپٹ کریم اور دوسری آپ کے پاس جو ہے چاکلیٹ اور ساتھ ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر وہ کہہ سکتا ہے کہ ان کو کافی وائٹ شوگر میں چاہیے یا پھر براؤن شوگر میں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کافی شاپ والا ہے یا کافی شاپ جن کی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک انڈوائیڈ اپلیکیشن ہو جو کہ ان کے کام میں ان کو آسانی پروائیڈ کریں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اپلیکیشن کا ایک فرسٹ موڈیول جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا ہے جس طریقے سے نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ شو کیا گیا ہے تو ہم اس کو گرافیکل یوزر انٹر فیس جو ہے وہ نیکس سلائیڈ میں دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اپلیکیشن کام کو جس طریقے سے کریں کہ جتنی بھی اویلیبل کافی ہو وہ یوزر کو ڈسپلے ہو بٹی کون سا کمپونٹ آپ نے یوز کرنا ہے اس میں سپینر یوز ہو رہا ہے اس طریقے سے ٹاپنگز کو وغیرہ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کمپونٹ یوز ہو رہے ہیں دیزار چیک باکسز اور آپ کے پاس جو شوگر وغیرہ کی چوائسز کیلئے آپ کو ریڈیو بٹنز گیون ہیں جب پرسن آرڈر کرے گا تو جتنی بھی آپ کے پاس انفرمیشن ہے وہ ساری کی ساری فیلال آپ نے ٹوست میں شو کروانی ہے کیونکہ ابھی تھا کمپونٹ فرس لیول کی اوپر ہیں اس اپلیکیشن کے تو ہم نے کمپلیٹ کی کمپلیٹ اپلیکیشن نہیں بنانی ایک موڈیول اس کا صرف اور صرف کیا کرنا ہے ڈیویلپ کرنا ہے تو جب یوزر اس پرٹیکلر آرڈر کے بٹن کے اوپر یا سممیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرے گا تو اس کو وہ انفرمیشن نظر آئے جو کہ ایک یوزر نے سیلیکٹ کی ہے یوزنگ دہ اپلیکیشن تو ہم نے اس کمپلیٹ کی کمپلیٹ اپلیکیشن کو ڈیزائن بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ایونٹس کو بھی ہینڈل کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک گرافیکل یوزر انٹروفیس ہے جہاں پہ آپ کے پاس سپنر میں آپ کے پاس یہاں پہ کافی کی انفرمیشن آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ٹاپنگ سے ریلیونٹ انفرمیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو شوگر وغیرہ سے ریلیونٹ انفرمیشن ہے اور آرڈر کی بٹن کی اوپر جب ٹک ہوگا تو آپ کو کچھ اس طرح کی آوٹپٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی تو سٹوڈنٹس اس گرافیکل یوزر انٹروفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے میں نے ایک اپلیکیشن ڈیویلپ کر لی ہے جس میں میں نے تھوڑی سے چینجز کی ہیں جس میں بیسک جو لیاؤٹ ہے وہ میں نے لینئر کر دیا ہے پیڈنگ ایڈ کر دیا ہے اور اس کی اورینٹیشن ورڈیکل کر دیا ہے اگر ہم اپنے گرافیکل یوزر انٹروفیس کی بات کریں تو اس کو ہم لینئر لیاؤٹ ورڈیکل اورینٹیشن کی طرح کر سکتے ہیں بہت اس میں ایک پرابلم آپ کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو سیلیکٹ کافی کا ٹیکسٹ یو ہے اور آپ کے پاس جو یہ جو سپینر ہے یہ آپس میں جو ہے وہ arrange ہوں ہیں horizontally تو ہمیں یہاں پہ لیاؤٹ میں ایک اور لیاؤٹ جو ہے وہ use کرنا پڑے گا تو اس پرپس کے لیے میں اس میں ایک اور لیاؤٹ add کر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں that is linear لیاؤٹ تو linear لیاؤٹ match parent width height ہم کہتے ہیں wrap content اور اس کی جو orientation ہے وہ ہم کہتے ہیں that is horizontal اور اس کے بعد اس میں ہمارے پاس دو component آئیں گے ایک component ہمارے پاس ہوگا text view تو text view کی height جو ہے وہ ہم wrap content کر دیتے ہیں width بھی wrap content کر دیتے ہیں جس میں text ہوگا text ہوگا ہمارے پاس select coffee تو ہم اس کے ساتھ تھوڑا سی space دے پہیں otherwise آپ کو margin وغیرہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں next جو component ہے وہ چاہیے spinner تو ہم کہتے ہیں spinner اس کی weight جو ہے وہ ہم کہتے ہیں that is match parent جتنا area بچ گیا وہ سارا کا سارا cover کریں ہم کہتے ہیں یہ height اس کی wrap content ہو اور اس کو ہم id assign کر دیتے ہیں that is spnr that is coffee کیونکہ ہم نے اس کو populate کرنا ہوگا تو populate کرنے کے لیے پھر ہمیں اس کی id ہمارے پاس ہونی چاہیے تو ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے graphical user interface جو ہے وہ develop ہو رہا ہے تو ہم تو رس اس کو جو ہے وہ zoom کر لیتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا graphical user interface اب اس graphical user interface میں next جو ہے آپ کو جو چیز display ہونی چاہیے that is topping topic کیلئے میرے پاس یہاں پہ ایک text view تو میں اسی text view کو یہاں پر copy کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہم اس کو لگا دیتے ہیں that is toppings اس کے بعد toppings کے بعد میرے پاس جو چیز آرہی ہے that is two check boxes تو ہم کہتے ہیں check box match parent wrap content اور ہم کہتے ہیں text ہوگا whipped cream اور اس کے بعد جس کی id ہے وہ میں کہتا ہوں id chkbx whipped cream اور اس کے بعد ہم اس کو close کر دیتے ہیں تو اسی کو میں یہاں پر دوبارہ سے copy کر لیتا ہوں تو جو next ہمارے پاس ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس that control c اور control v تو ہمارے پاس جو next ہے وہ ہونا چاہیے chocolate تو chkbx chocolate تو ہم کہتے ہیں chocolate تو design کو دیکھ لیتے ہیں تو design ہمارا اس طریقے سے develop ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس sugar type تو ہم sugar type کی طرف آتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں again ایک text view چاہیے تو میں اس text view کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو paste کر رہا ہوں تو that is your sugar type تو sugar type آگیا sugar type کے بعد ہمارے پاس دو radio buttons ہیں تو radio buttons کے لیے ہمیں radio group لگانا پڑے گا تو ہم کہتے ہیں جی width match parent ہو height wrap content ہو orientation جو ہے اس کی vertical ہو اور ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے اس میں ہمارے پاس آئیں گے radio button تو ہم کہتے ہیں radio button پہلا radio button ہم کہتے ہیں match parent height wrap content اور ہم کہتے ہیں اس کا جو text ہے وہ ہونا چاہیے white sugar تو ہم کہتے ہیں ڈی آئی ڈی آئی ڈی ہم کہیں گے ڈی آئی ڈی آئی ڈی بٹن white white sugar اس کے بعد اسی کو میں copy کر لیتا ہوں تو copy کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں paste تو یہ white sugar کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوگا brown sugar اور اس کو ہم کر دیتے ہیں brown sugar تو ہم graphical user interface کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ والا by default جو ہے وہ checked ہو تو ہم checked کی property کو true کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو by default جو ہے وہ checked نظر آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ایک button ہے تو ہم button کو ریڈیو گروپ سے باہر لگائیں گے تو button that is match parent wrap content اور جو text ہے text ہمارے پاس آ رہا ہے order اور اس کی id ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں id btn order تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ graphical user interface complete ہوگی ہے جو ہم نے graphical user interface یہاں پہ ہمیں required تھی اسی طرح کی graphical user interface ہم یہاں پہ develop کر چکے ہیں اب ہم اس کے جاوا code میں جائیں گے جہاں پر ہم اس کی جو spinner ہے اس کو populate کرنے کی بات کریں گے اور button کی کچھ events کو handle کریں گے تو یہاں پر ہمیں سارے کے سارے components کو access کرنا چاہیے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ spinner کی بات کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں spinner spnr that is spinner کو ہم جو ہے وہ spinner that is coffee تو spinner ہمارے پاس یہاں پہ access نہیں ہو رہا تو ہم اس کو import کر لیتے ہیں spinner آ گیا spinner کے بعد ہمارے پاس radio buttons چاہیئے ہمیں تو ہم کہتے ہیں radio button تو radio button ہمارے پاس جو ہے وہ white sugar ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے radio button brown sugar تو یہ میں brown sugar کے spelling غلط لکھتی ہیں اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے next component is check box تو ہم کہتے ہیں check box check box that is chocolate اور دوسرا ہمارے پاس چیک باکس تھا that was whipped cream اس کے بعد ہمارے پاس button تھا that was button btn order اب initialization کی طرف آتے ہیں تو one by one initialization کرتے ہیں تو spinner equal to find view by idr id dot spnr coffee اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی radio button brown sugar equal to find view by idr id dot rd button brown sugar white sugar ہو گیا یہاں پر تو ہم کہتے ہیں button brown sugar تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں radio button white sugar equal to find view by id r dot id dot rd button white sugar اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو btn order equal to find view by id r dot id dot btn that is btn order تو یہاں پر ہماری initialization ہے initialization ہم نے complete کر لی